اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو قال یا عبادي انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا یا عبادي کلکم ظال فاستہدونی اہدکم یا عبادي کلکم جائر الا من اطعمتو فاستطعمونی اطعمکم الی آخری الحدیث یہ حدیث جو ابھی حدیث نمبر چوبیس ہے اس کے رابی ابو ذر الگفاری رضی اللہ تعالی انہو ہیں حدیث اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے حدیث قدسی حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں جس حدیث میں عام حدیثیں ابھی تک جتنا آپ نے پڑھی اس کو سزنے تو کچھ فرق ہوگا جتنی حدیثیں پڑھی کلوالی حدیث مثلا ان ابی مالک الحارس الاشعری قال قال رسول اللہ صحابی فوراں کیا کہیں قال رسول اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور آج والی جو حدیث حدیث کچھ سی ہے اس میں کیا ہے ان ابی ذر الغفاری انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رہی ہے کیا ہے فیما یربیہ ان ربیہ عزو جل نبی صلی اللہ نے روایت کیا وہ چیز جو اپنے رب سے آپ نے روایت کی ہم سے کون سی حدیث بجان کی جو آپ نے اپنے عرب سے جس میں نبی علیہ السلام یہ فرمائیں حدسنی ربی یا اخبرنی ربی یا وصول یاد رکھیں جب بھی نبی علیہ السلام کسی حدیث میں کس کی طرف نسبت کر دیں اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی یہ بڑی اہم حدیث ہوا کرتی ہیں اسی چیز کے پیش نظر ہمارے باس صلف نے مجموعہ بھی تیار کیا اور الگ سے چھاپا حدیث قدسیہ حدیث خستیہ اور یہ حدیث جو ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور حدیث بھی عجیب سے جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی نبی کو بھی نہیں بلکہ دارے کی کس سے کھدام یا عبادی میرے بندو میرے بندو اور اس میں عقیدے کی بہت ساری تینے بیان کی کہیں چاہے تو آپ نمبر ڈالتے جائیں تاکہ معلوم نہیں کتنی نمبر ایک یا عبادی میرے بندو انہی حرمت ظلم علیہ نفسی میں نے اپنے ذات پر حرام کر لیا ہے کہ میں کسی مخلوق پر ظلم نہیں کروں گا اللہ پر کوئی حرام اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم دینے حرام کرنے والا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کریں کہ خوابدار اللہ آپ بندو پر ظلم نہیں کرنا بلکہ اللہ احلا نفسی میں نے خود ہی اپنی ذات پر حرام کر لیا کہ میں کسی مخلوق پر ظلم نہیں کروں گا انسان یہی ایک چیز عقیدہ رکھے دوستو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیمار کیا ساری زندگی بیماری میں گدر گئی صبر کرے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو اگر الناس پر عمل کرے لیکن کبھی یہ کہے کہ میرے رب نے ہم پر کیوں ظلم کیا وَمَا سوار چلا لے گدرا تو عورت بچاری دیکھ للچا گئی کیا کہتے اللہ مجال ابن ابن میرے بیٹے کو ایسے ہی بنانا حدیث ہے نا اللہ مجال ابن 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 میرے بیٹے کو ایسے بنانا اللہ صل فرماتے ہیں بچہ ماں کی چھاتی مو میں لیے چوس رہا تھا اور آج تک بات نہیں کیا تھا اس عمر کو بھی نہیں پہنچا ہے کہ وہ بات کرے فوراں اللہ اشارہ کیا بچہ اپنے مو کو ماں کی چھاتی سے ہٹایا اور ماں کی نگاہوں میں نگاہ ملا کیا کہتا اللہ میری ماں کی دعا قبول نہیں کرنا اللہ مجھے اس جیسا میری ماں کی دعا کو قبول کر کے ایسے نہیں بنانا ٹھیک ہے نا پھر آگے گئی تو ایک لڑکی کی خوب پیٹائی ہو رہی تھی گسیٹ گسیٹ کر کے شہر جوتا چپل زنیتے سرکتے تُو نے چوری کی تُو زنیا باق تارے اتنا زلیل کر رہے تُو اس عورت کو تو ماں بچاری کیا کہتی اللہ مجھے ایسے ہی بنانا دیکھو تمہارے حکمی کیا بہتر ہے وہی جانتا ہے تم نہیں جانتے پھر ماں بڑی پریشان تو اللہ نے کیا فرمایا وہ وقت کا سب سے بڑا کمبک داکو تھا چور تھا سمجھ گئے نا ہو سکتا گھوڑا بھی کمبک تک چوری ہی کر رہا ہو سمجھ گئے نا اور نمبر چور داکو ماں بیچار ظاہر کو دیکھتی اللہ میرے بیتے کو ایسے بنا دینا اگر اللہ ماں کی دعا کو قبول کر ایسے بنا دیتا تو ماں کے کیا حشر ہوتا اور وہ بڑی امانت دار تھی واقعہ پورا معلوم ہوگا اللہ تعالی میرے بیتے کو ایسے نہیں بنانا تو مجھ کے بنا دینا تو ایک مثال ہم نے دیا حدیث بڑی طویل ہے کہنے بطلب یہ آگی باس سنجھیں کوئی انسان کسی اللہ کے بارے کبھی یہ نہیں کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا یا اللہ نے بڑا برا کر دیا ہمارے ساتھ نہیں اللہ تعالی کا حروق خیر وبرکت ہو سکتا ہے اس میں آپ کی کوئی بھلائی ہو نمبر وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُم مُحَرَّمًا اور ہم نے ظلم کرنا تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو ایک چیز ہو گئی نمبر یا عبادی یا میرے بندے میرے بندوں یا عبادی دیکھو اللہ نہیں کہ ہمارے سلم بندوں کو پہنچ ہے بلکہ داریکٹ اللہ ترہ کس سے خیتاب یا عبادی ہر آدمی گمراہ ہو جائے مگر وہی جس کو میں ہدایت دوں ہدایت پانے کے بعد بھی انسان ہدایت سے وحروم غالبا اسی لئے چوبیس گھنٹے ہر نماز میں اہدن السراطل اللہ ہم کو ہدایت دیا ہے ابھی تو نماز پڑھنے کے لئے آئے ہو ہدایت نہ ملتی تو بیمانیوں کی طرح وہی باہر پان کھاتے تمباکو کھاتے سینیما دیکھ فلم دیکھ بھی انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا تب کیا کرتے تب تو شاید ہدایت ملی ہے تب ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے کیا ضرورت ہے ضرورت اللہ آج تک جیسے ہدایت پر دیا ہے مسجد میں آیا تیرے گھر میں نماز پڑھنے کے توفیق دیا اللہ آئندہ بھی ایسی ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا ہی بات سمجھ میں ہدایت مل جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جیسے ہدایت دیا ہدایت چھین سکتا ہے لیکن اس لئے ہم کیا دعا مگتے استقامت کی ایدن السراط المستقیم سراط اللذین آنعمت آلیہ آگے اس لئے ہم سے ہدایت ماغتے رفظ تہدون ہدایت کس سے ماغو ہمی سے ماغو ہدایت دیں کے نمبر تین یا عبادی تم میں سے ہر انسان بھوکا رہ جائے الا من اطعمت مگر جس کو میں کھلا دوں اس لئے ہمیشہ ہم سے کھانا ماغا کرو ہمیشہ ہم تم کو کھلاتے رہیں گے کیا خیال ہے میں کھلاتا ہوں کل سب کے سب بھوکے مر جاؤ میں تم کو کھلاتا ہوں اس لئے ہم سے دعا ماغا کرو کہ اللہ ہمیں رزق دے کیا خیال ہمارات اس کو اللہ اکبر سوچو درازہ مال کی لیکن واللہ سب کچھ ہوتے بھی دو سال ایک لکمہ حلق کے نیشے نہیں اترا کیوں اللہ اللہ بیماری مبترہ کر دیا ہے سب پائیب کے دری کش اتارا جاتا ہے ورنہ اتنی دولت رکھتے یہ بھی کھانے سے ہوتا ہے نا کتنے بیماروں دیکھتے ہیں واللہ کتنی اہم حدیث لوگ اسی لئے اللہ سے دعا مانکو واللہ رزق دے ہم تمہیں کھلائیں گے بندو کل لکم آر اللہ من کسوت ہو تمہیں ہر انسان برہانہ رہ جائے کپڑے نہ ملے لیکن وہی کپڑا پہنتا ہے جس کو میں پہنا دوں سمجھیں گے اس لئے تمہارا کام کیا ہے فست تک سونی مجھ سے لباس ماغ کرو ہمیشہ تم کو پہنا تے رہیں گے کیا خیال ہے مال دولت آلماریاں کپڑوں سے بھری ہی لیکن رب نے بیمار کر دیا سارے کپڑے رہ گئے ہسپیٹل کا سارے مریضوں کا کیا خیال ہے بھائی بلکہ کبھی ایسی بیماری کی لباس ہسپیٹل کبھی نہیں اوپر سے سطر ڈھاپنے کے لئے سب چادر ڈال دیا جاتا ہے کیا خیال ہے ہوتا ہے اس لئے کپڑا میں پہناتا ہوں ہمیشہ کپڑا ہم سے ماغو ہم تمہیں پہناتے رہیں گے اللہ اکبر نمبر پانچ یا عبادی یا عبادی انکم تختیون باللیل والنہار اے میرے بندوں دن رات چوبیس گھنتے تم برائیہ کرتے رہتے ہاں یا عبادی انکم تختیون باللیل والنہار خطا خطا اے میرے بندوں دن رات چوبیس گھنتے تم برائیہ کرتے میری نافرمانی کرتے رہتے ہو اس لئے ایسا کیا کرو وانا اغفر تنوب جمیعہ اور ہم سارے گناہوں کی مقفرت کرنے والے ہیں مجھ سے استغفار کرو اغفر لکھ ہم تمہارے گناہوں کو ماف کر دیں گے پتا چل گیا گناہوں کی مقفرت کرنے والا صرف کون ہے ہاں کون ہے بابا صحیح بخاری کی زبایت باہر سے قیدی لائیا گیا اب مسجد نبو باندھا گیا جانتے ہوں کہ باندھ دیا اللہ سبحانہ اس کو یہاں باندھ دو ایک دن دو دن تین دن بڑھا رہا ایک دن نبی بیٹھے ہوئے اور صحابہ اکرام آپ کے ہرد گرد اب اس کو دیکھو اللہ تعالی نے اسلام دل میں ڈالا تو کیا کہتا ہے اللہ اینی استغفر ایلی اللہ اینی اتوب الیک ولا اتوب الى محمد اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں توحید اور ہمارا سجادہ نشیب بے ایمان آتا تک اس کو توحید سمجھ میں آئی لوگوں کو گناہ وہ بکشو آتا منڈے سے گناہ شروع کرتا ہے اور سرطرے تک حرام کام کرتا رہتا ہے اور سنڈے کو جاتا ہے ایسے مسکین بن کے کھڑا ہوتا ہے چرچ میں اور بابا کھڑے ہو اور بابا اس کا گناہ معاف کرتے ہیں ہمارا مسلمان بامبی کا نام سنا ہوگا بامبی میں کہتے ہیں ماہیم والا اس لئے کہتے ہیں بس پورے بامبی والوں کو بابا نے بچا رکھا ہے سمندر کو لگام رکھا رکھا ہے ایک مرتب چلے دیکھیں کیا تماشا ہوتا ہے واللہ صبح جاؤ تو عورتیں اسے تواف کرتی ہیں پھر آکے درگا پر حکوم چلی جاتی ہیں مجا ور آتا ہے جتنی طاقت ہوتی چھاڑ سے جیسے ہم لوگ دیہات میں بھینس نہیں دودھ دیتی بھینس کو مار مار کر دودھ نکال تے مجاور ایسے اُر ار 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 یہ مشرکانہ اقاعد کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہ لا يغفر الذنوب الا انت اللہ آپ کے علاوہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا کون ہے تو اللہ اقزل نے کیا دیکھا اس کافر کو کہتے ہیں کیا کر اللہ ایلہ اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں گناہوں کی مغفرت کی یہ تیرے نبی تو ہیں لیکن ان سے کبھی نہیں کہ ہمارے گناہوں کو ماف کر تو کیوں گناہوں کو ماف کرنا ان کا کام نہیں تیرہ اختیار ہے اللہ سنو نے آزاد کر دو اس نے اپنے رب کو پہنچان لیا اور آج مدینہ انورسیٹی سے ایک سجاد خان کا ہی آدمی سجادہ نہ سے ماشاءاللہ ٹریڈ مار کا ٹوپی درگاہ کے خان کا کی ایوپی کہتے کلیتو دلی سے نکلے ہم نے پہنچا مارنا اب بتائیں اللہ ہر جگہ ہے کہ اوپر ہے جو عقیدہ وہاں پڑھا تھا کیا ہے کیا خیال ہے آپ کا تو اس عالم دین نے بڑا مدررش تھا جو پڑھنے کے لئے گیا لیکن حضم نہیں ہوا دو سال چھوڑ کے آ گیا تم نے کہا مارنا کیا خیال ہے یہ عقیدہ درست ہے جو عقیدت تحاویہ پڑھا یا وہاں والا کہا مارنا زفر سچی بات ہے ہمارے جتنے جاہل ہیں سب کا عقیدہ درست جتنے مارنا سب کا عقیدہ خراب نہیں شمجھے ہمارے جتنے جاہل سب کا عقیدہ درست کیوں ابھی منطق فلسفہ نہیں پڑھا گیا اور جتنے مولانا ہے سب کا عقیدہ خراب کیوں وہ منطق فلسفہ پڑھ کر کے اپنے عقیدے کو برباد کرتے یہ ہیں میرے بھائیو یا عبادی سنویں آگے نمبر اِلَّكُم لَمْ تَبُلُغُ ذَرِّ فَتَذُرُّونِ اے میرے بندوں ہم کو تم کبھی نقصان پہنچانا چاہو تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیا کیا پھر انہیں کہا یا حامان ابن لی سرح اللہ اللی اطل ابلغ ازباب آگے آگے کیا ہے لَعَلِّ اَتَّلِعُ الَا الَا فیرون ہر اہمان اس کا تھا کیا کہتے وقت کا سب سے بڑا انجینئر کوئی ایک ایسا منارہ ٹاور بناو تاکہ موسیٰ کے خدا کو پتا لگاو میں کم بخت موسیٰ کے خدا کو ٹھوٹے کے لئے کہا جا رہا تو بد بخت تیر ہے اگر آسمان میں اس کو بھی سوٹ کر دوں گا یہ فیرون بدبقت کا دماغ خراب تھا نتیجہ کیا نکلا جا ورب نے پتک شروع کیا جبرئیل امین نے پھر اس نے پتک پتک کے مار نا تو کیا کہتے آمن تب اللہ لدی آمن بہی بس 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 یہ مسلمان جو گریب مسکین جن کو ہم ملک سے نکال نا چاہیتے تھے اور جن پر نارسی لاغو کر رہے تھے نکال ان کو یہ ہی سچے ہیں اللہ تعالی اب اہنشان گئے ہوسا کہ ہم بھی انہی جیسے مسلمان کون اللہ تعالی کو نقصان پہنچائے گا ایک زمانہ وہ تھا ایک کمنسٹیوں کا گلبہ ہوا تو روس کی جہاں تک حکومت تھی روڈ پر بڑے 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 لگائے دے تھے اور ایک بوڑھا بشارہ پھاگ رہا ہے اور روسی فوجی اس کو بوٹ مار کر اس کو مار کے گرا رہے ہیں اور کیا لکھا لاتا تھا اگر اللہ ہے تو جوتا مار کے آیاد باللہ اللہ کو اپنے ملکے سے نکال رہے ہیں ایک اور کہتا تھا کمنسٹ نوز باللہ کہتا اللہ کو جوتا مار کے نکال رہے ہیں اور وہی کمبک جب سب کا اس مدہب کا معنی تھا جب وہ روح قفد ہونے لگی فلول ایتھا برکت الحلقوم بیوی بیٹھی ہی بھی تھی اس کی کہتا ہے بس آپ کرم کر جائیں تو بیوی کہتی ہرے آپ تو کہتے کوئی خودہ نہیں اب کس کو بکار رہے ہیں کہتے ہیں دنیا میں مرتے مرتے سب سے دور دار تماشا جس کم وقت نے اپنی بیوی کو مارا ہے وہ تھا دور سے تماشا ہمارا کہا نہیں بیکن تجھ ہونٹی اوپر ہے کوئی جو ہماری روح قبض کروا رہا ہے سمجھ گئے نا ہونالک الولایت للہ الحق یہی وہ من مرحلہ ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتا ہے اوپر والا ہے تو میرے بھائیو کیا بات ہے یہ ہم کو نقصان پہنچان اور تم بھی اس لائق نہیں کہ ہم کو کبھی فائدہ پہنچانا چاہو تو ہمیں فائدہ ہو شاہد یا ایو الناس اللہ هو الگنی و انتم اے میرے بندوں تم سب کے سب غریب ہو غنی ایک ہی ہے کون غنی ان ان العالمين غنی حمید یہ ہے میرے بھائی آگے یا عبادی کتنے ہو گئے ساتھ ساتھ یا عبادی اے میرے بندوں اگر تمہارے اولین اولین سے مراد آدم کے زمانے سے بنالو و آخر کم اور قیامت تک آنے والے اگر سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور ہمیں اور سب کے سب کانو انسان اور جنات اولین اور آخرین انسان اور جنات سارے لوگ کٹنا وہ تقوی کی انتہائی درجہ کا انتہائی درجہ جو ہے سارے ایک دل کے مانت سارے انسان اور جنات اولین اور ملاک سب کے سب آلہ درجے کے متقی بن جائیں تو تمہارے نیک بن جانے سے کیا ہوگا مازادہ ذالک فی ملکی شیعہ میری خدائی میں کچھ ہدافہ ہونے والا نہیں ہے نیک بنوگے تو اپنے لئے تمہارے نیک بننے سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے یا عبادی اے میرے بندوں لو ان اول و آخر و انس و جن قانو على افجر قلب رجل الواحد منکم اگر تمہارے سارے اولین والآخرین سارے انسان اور جنات سب لوگ مل کر کے ابلیس سے بھ برے بن جاؤ سب سے برا کون ہے سب کی سب ابلیس اور شیطان آلہ درجے کے برے بن جاؤ نافرمان تم نامان نکاس ذالی ملکی ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے کہ برسر اقتدار حکومت کو اتنی کمزور ہو کہ چودہ لیڈر کو خرید لی جائے تو حکومت گر جائے یہ تمہاری حکومت ہے ہماری حکومت الیکشن سے نہیں ہے انتخاب سے نہیں ہے فہوش فہوش کے قوت اور طاقت کے بدلے نہیں ہے تم سب کے سب اولین وناخرین ان سوچ سب کے سب ہمارے دشمن بن جاؤ سب سے دادہ برے بن جاؤ تم مان قصد لک می ملک می میری خدائی میں ذرہ برابر کبھی آنے والی نہیں اللہ اکبر آگے درہ سنو نمبر آٹھ نو یا عبادی یا عبادی اے میری بندوں لو ان اول و آخر و انس و جن و جن اے انس اور جن اولین و آخرین اگر سارے لو ایک ہی وقت میں ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جاؤ کیسے کھڑے ہو جاؤ ایک ہی میدان میں ایک وقت کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اپنے ہمارے حکم مطابق اپنے اپنے مرضی کے مادک مطابق جتنا سب لوگ ایک وقت میں ماغ نہ چاہو ماغ لو اور ہم دے دیں گے سمجھ گئے نا تو نمان سدال سب کو دے دینے کے بعد یہ نہیں کہ اللہ تعالی دیندار بی بی دے دے اللہ تعالی دو چار بچے دے دے یہ نہیں کہ اللہ تعالی بات شیوہ جی نہ کر کہ ہمیں عطا کر دے یہ نہیں جتنا ماغ سکتے ہو اتنا ماغ سب کو اس کے مرضی کے مطابق ہم دے دیں گے تو میری خدائی میں میری بات شاہت میرے خدانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کتنی جتنا کسوی اللہ اکبر یہ اللہ لولیلہ خدائن السماوات وال آئی بات سمجھ چلو یا عبادی اے میرے بندو آگی بات سمجھ میں یہ نمبر دس ہے ہاں اب اس کو ترہی آخر چیز یا عبادی اے میرے بندو انما ہی آمال کو احسی حال کو جتنے تمہارے چھوٹے بڑے آمال ہیں چھوٹے اچھے برے چاہے برائیاں ہو یا نیکیاں تمہارے سارے آمال کو ہم احسی ہم گن کے رکھ لئی ہیں ہمارے ہاں سب قائح حصہ ہے لا یخفار اللہ شیعون فیل ارد یا بنی انہا انتکو مفقال حبت من خردل فتکن فی شخرت او فی سمامات او فی لڑ یا اللہ اے میرے بیتی لکمان نصیحت کریں اگر ساتوں آسمانوں یا زمینوں میں کہیں چھپ کر یا پتھر میں گھس کر زرہ برابر بھی کچھ کرے گا تو اللہ کو غافل نہیں سمجھ نا بیٹے قیامت کے دن تیرا وہ اچھائی نیکی یا برائی اللہ تیرے سامنے لا کر رکھ دینا تو تمہارے سب ہمارے ہارکارڈ میں سمجھ گئے نا اس لیے جو اپنی نیکیوں کے نیک عمال کیا اچھا بدلا پائے قیامت کے دن تو اسے اللہ چاہیے کیوں اللہ کا اللہ کی الحمد اللہ اللہ لہذا وما کن کب کہیں گے جنتی جب جنت میں داخل ہوگے فل یحمد اللہ اللہ کی حمد وصنہ کرے لیکن امامان الباجاد غیر ذالک اور جو نیکی نہیں خیر نہیں جس کا نام آمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا فرز کو لے جاؤ جہانم میں فلا یلوم الا نفس تو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کوس نہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کوس اپنے آپ کو ملامت کرے کسی اور کو برا نہ کہے مجرم خود ہے جس کو کہتے ہیں اپنے کردار کے ذریعے جہانم کا مستحق خدس نے بنایا اور جس کو جا کہتے ہیں اپنے پیر پر کھڑھاڑی اپنے پیر پر کھڑھاڑی خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اللہ تعالی سے دعا کرو یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنائے ہم